صحیح منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی اور یہاں داخلی خارجی ساری فالسیاں منتخب لوگ لو کریں گے ہم سب لوگوں کو عزت کرتے ہیں عربی چیخ بہت بڑا آدمی ہوگا خدا ان کو اور بھی بڑا کر دے ہمارے جیجز بڑے ہوں گے خدا ان کو اور بڑا کر دے محترم زرداری صاحب ان کے فرزند یا رجمن میاں نواز شریف شعباز بڑے آدمی ہوں گے ہمارے لیے بڑا یہ پارلیمنٹ ہے ہمارے لیے بڑا سب سے باعزت پاکستان ہے اس کا آئین ہے اس کی پارلیمنٹ ہے اس پہ ہم کسی سے بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی کمپرماز نہیں کریں گے آئیں ہم سب لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پاکستان کی بیند بائیوں سے تمام اللوگوں سے دیوش ملک کے خیر خواہ ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ ہے ہماری رہ بری کرنا ہمیں بتائیں ہمیں کلیکسٹیو وزڈم میں ہم عیسہ ڈالیں تاکہ ہم اس پاکستان کو پچھتہ سال بعد صحیح ایک صحیح راستے پر چلا سکیں اس لیے فیصلہ ہوا ہے بین پی کے طرف سے ساڑت ترین صاحب آئے تھے ہماری وہ ہیں تھرد تیارہ چودہ کو یہاں روایتی طور پر جو ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کی لوگ بچے ساری پاکستان میں نکھنیں گے لاکھوں کی تعداد میں چودہ تاریخ کو ہم نے ہر صوبے میں جہاں جہاں ہمارا ممکن ہر ظلے میں حقیقی ازادی کے نام سے ہم دانوشوروں کو آپ کے برادری کے لوگوں کو پروفیسروں کو سمجھتے ہیں لائیں گے ٹھیک ہے ازادی یہ بھی بنانے کا ایک طریقہ ہے تیکیس توفوں کی سلامی دے دیں یہ بھی طریقہ ہے کہ جو چار ٹینک گزرے وہ سلامی نہیں اصلی حقیقی ازادی کیا ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے یہ بات سوشمن کو بھی ماننی پڑے گی سیاسی پاٹیوں کو بھی ماننی پڑے گی کہ پچھتر سال گزرنے کے باوجود ہم نے پاکستان کے عوام کو عاقیقی ازادی کے مزے نہیں نہیں ان کو دیئے ان کے حالے نہیں کیا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پچھتہ سال بعد سب آکے توبہ کریں ایک نئے پاکستان کی ایک اچھے پاکستان کی ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کریں اور سب مل کر پاکستان پائند آباد پاکستان تب پائند آباد ہوگا جب پنجاب کہے گا میں مطمئن ہوں پاکستان تب زندہ آباد ہوگا جب بروچ کہے گا میں مطمئن ہوں پاکستان تب زندہ آباد ہوگا جب پشتون کہے گا میں مطمئن ہوں جب سرائکی کہے گا میں مطمئن ہوں جب یہ سارے زندہ آباد ہوں گے پاکستان تب آزاد آزاد ہوگا حقیقی آزادی کے لیے ایک آزاد بیترین پاکستان کی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے عوام کو یہاں بسنے والے جو ہمارے طبقے ہیں مختلف مزار کی فرقے ہیں اکٹھا مل کے پاکستان کے لیے وطن کے لیے اس ملک کو بہرانو سے نکالنے کے لیے خوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ایوان سے سوابی کی جلسے کے بعد ہمارا پہلا پریس کانفرنس ہے آج ایوان میں ہمارے صاحب سے سیاست کا دن نہیں تھا پاکستان کے عظیم دوست ملک وہ ملک جس کے ساتھ ہر پاکستانی محبت کرتا ہے سعودی عربیہ وہاں سے مسجد نبیوی کی امام آئے تھے وہ سب کے لیے محترم ہے اور ہم سارے فراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ اس ایوان میں آئے ان کی دعاوں سے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ترقی ہوگی جمہوریت آگے کی طرف بڑھے گا لیکن آج کے دن میں سیاست نیا ہوتے ہوئے بھی بلاول نے سیاست کی ذکر کیا بلاول نے پاکستان کی جوڈیشری کو پاکستان کی جوڈیشری کو بنگلہ دیش کی جوڈیشری سے ملایا یہ بلاول کی خام خیالی ہے بلوچس بنگلہ دیش میں چیپ جسٹس کو پارک کر کے گھر بیجا گیا تھا لیکن ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی جوڈیشری بنگلہ دیش جیسے نہیں ہے یہاں کا چیپ جسٹس کوئی گھر نہیں بیج سکتا پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو دیسیجنز ہے وہ قانین اور قائین اور قانون کے مطابق ہے سپریم کورٹ کے پاس اتنا استطاعت ہے کہ وہ اپنے ساری ڈیسیجن منوائیں اور ان پر منوان عمل کروائیں سب سے پہلے یہ کہ جس طرح گناوے کوشش یہ کر رہے ہیں قانون کو لاکھے غیر عینی طریقے سے اس بل کو پھٹ کیا گیا اس کو پاس کروایا گیا اس لاکھوں بنوا کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے ڈیسیجن کو اور اس کی ایف ایکٹ کو زائل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اکیس اکتالیس ایمن اے ہیں وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے جو ہمارے پنجاب سندھ اور کے پی کے میں ایم پی اےز ہے وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے آج ہمارے اجلاس میں یہ بھی فیصل ہوا ہے کہ محمود خان اچھ اکزیں اور ہمارے الائنز کے پارٹی بھی اس قانون کو ہم چیلنج کریں گے اور اس سے چیلنج کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے پہلے نشان لینے کی پھر بعد میں فا فارم فوٹی فائب سے اپنے لیے میجارٹی بنانے کی اور اب ٹو ترڈ میجارٹی لینے کی کوشش کر رہی ہے ہم مطالب کرتے ہیں حکومت سے کہ جس طریقے سے کازیفہ عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اچیف جسٹس اٹاسی دن ایٹی سیون ڈیز پہلے ہوا ہے اس لیے ہم مطالب کرتے فردو کہ اس پریسیڈنٹ کو پالو کرتے ہوئے آج ہی منصور علی شاہ صاحب کی ایز اچیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے تاکہ یہ فوراں ختم ہو یہ ایسپیکٹ ختم ہو کہ کوئی اور ایکسٹنشن کی گنجائش ہے اس ملک میں بڑی ایکسٹنشنیں ہوئی ہے آئین پہ چلتے ہوئے کسی کے پاس ایکسٹنشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایکسٹنشن کسی کو نہیں ملے گی انشاءاللہ ہم اس لا کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منعان عمل کروائے گی انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آج کی جلسے میں جو ہماری سوابی میں جلسہ ہوا ہے کامیاب جلسہ تو اس کے حوالے سے میں پوری جو ہمارے الائنس کے پارٹی جتنی پارٹیز ہیں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے پنجاب کے ایمین ایز اور جتنی بھی ہمارے کیپی کے ایسی ایمپی ایز ایمین ایز پارٹی ورکر یود سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آج جو پیسری ہوئے ابریوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ تیرہ کو انشاءاللہ تعالی ہمارے پوری ملک میں جشنی آزادی کے حوالے سے ریلیز ہوں گی اور پوری پاکستان میں جو اینا ہم اپنی پاکستان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں گے نمبر ٹو جو ہے آہ چھوڑا کو انشاءاللہ اکی کی آزادی آہ بنا میں نوجوانان پاکستان آہ یہ آہ ملکد ہوں گے ہر صوبی میں آہ جو اس کا پرابیشنل ہیٹ کوارٹرز ہے اور اس کی لیے آہ پشاور کا آتفان آہ کرے گا جبکہ ابریوب صاحب جو اینا لاہور اور کراچی کا دیکھیں گی اور اچھک جی صاحب جو اینا آہ دیگر الائز کے ساتھ وہ کوئٹ ہمیں ارنج کریں گے جو بات اس وقت ہے آج جو بلاوالبٹو نے تقریر کی ہے بہت افسوس ہے اس پہ کہ اس نے آج جوڈیشنی کوپر باقاعدہ عملہ کیا ہے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جب پیسرہ آہ پسند نہ ہو تو اس کے خلاف انہوں نے قانون بھی دے کے آئے اور قانون یہ کس قسم کا قانون ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ ایک پیسرہ دیتی ہے آہ جو کھل کورٹ ہے وہ پیسرہ دیتی ہے اور اس کے بعد آپ قانون لاتے کس قانون کے تھے کس اخلاقی آتے تھے اور وہ پھر وہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں خود جو اینا پوری قوم جانتی ہے کہ یہ آہ جو اینا جھانی ہے جو اس وقت آہ منڈیٹ چور ہیں جنہوں نے عوام کی منڈیٹ چوری کیا ہے وہ لوگ جو فارم سنتاریس کے پیداوار ہے وہ اس وقت جو اینا پیسرے کر رہے ہیں ہم اپنی عدیہ کے ساتھ کڑے ہیں کڑے رہیں گے اور ہم بلکل کٹگاری کیلئے کہنا چاہتے ہیں کہ فارم سنتاریس کی کوئی قانون کی کوئی قانونی شخص نہیں ہے نہ اخلاقی ایسیت ہے ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ کڑے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم اقیقی ازادی منا رہے ہیں اس میں ہم نے طلبہ کو دعوت دیں گے ہم جو سینئر لائزرز کو دعوت دیں گے ہم پروپیسر کو دعوت دیں گے ہم جو جو طبقہ ہے اس ملک کا ان کو دعوت دیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کا مطابق چلے گا یہ ملک تب آگے بڑے گا جب ملک میں آئین کے حکم رانی ہوگی جب قانون کے حکم رانی ہوگی ہم اس بات میں یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ امران خانہ گر جیل میں ہیں تو اس وقت اس وقت جیسے جیل میں ہیں کہ وہ پاکستان میں آئین کی باردستی چاہتا ہے ملک میں قانون کے حکم رانے چاہتا ہے اور صحیح معنومت جمہوری پاکستان چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم سے امید رکھتے ہیں کہ اس جددیجیل میں ہمارے ساتھ دیں گے محمود خانہ جیزی صاحب آپ یہ بتائیں بنیادی طور پر کیونکہ میرے اتوال آپ سے اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ قائد ہے کہ ایک کنیوزن ہے کہ آپ لوگ آرم پیٹالیس کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں منڈیٹ ہوا پر چاہتے ہیں یا عام انتقابات چاہتے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں ساتھ دیکھیں میں نے اس بارے میں ذاتی طور پر چمیدیانی چورو میں اپنا اپنین دیا ہے تلکچیولی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا یہ طاقت بنگلہ دیش کی قوتوں سے زیادہ اس اتیاد کے پاس ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے ہمارا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم وہ لائن لینے کے سیڈ آن کھریش کریں قرآن خاصتہ کوئی مشکل پیش نہ آجائے تو پھر یہ راستہ نکل آتا ہے کہ روک عقل کے ناخن لے بسم اللہ کریں توبہ کریں نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد پر بڑے بڑے ہمارے لیڈر صاحب آنا ہے نواز شریف صاحب دمکی ومکی پارٹی جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی جو سیاسی لوگ ہیں یہ بیٹھیں تین مہینے کے لیے جو مشکلات ہیں کہ یہ اوٹ میں کیا کرنا چاہیے مشین میں ہونی چاہیے فلانہ ہونا چاہیے فلانہ ہونا چاہیے فلانہ ہونا چاہیے یہ سارے اختلافات اپنی بلاک ہے کہ نیشنل گورن جس کی بھی ہو یہ نہیں کہ ایک فلانے کو ایک ایسا ادمی میں نے کلیکنجو میں کاتا انیسی پوچھا میں نہیں میں نے کہا شاید خاکانہ باسی ایسا نہیں ہو سکتا جس پہ لوگ اطراز نہیں کرتے گیں گے پاکستان اتنا خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں اور بدکرداریوں کے وجہ سے کنزور ہو چکا ہے کہ کلاب ہو جائے گا ہم وہ نیچاتے مجھے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس توبہ کریں پتہ نہیں خلاکی طور پر حدمی کس طرح ہو یک میشیورسلس میں نے کل ان چنو میں کہا تھا وہ آئے گاچ سات بجے میں نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں اس کی بیٹھے اس کے کہتی کیا کیا ہو رہا ہے اس کی گھر والی مشکوک ہے اس کا بائی مشکوک ہے میں نے کہا ہمارا خان کونڈیشنل معفی کے لئے تیار ہوا ہے میں نے کہا ہمارا خان کنڈیشنل معفی تیار ہوا ہے میں نے کہا ہمارا خان کل نہ کرو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے ساتھی انوال ہوئے میرے ورکرز انوال ہوئے کہ غلط کام میں جنہیں اسے ساری پڑھیں لیکن ساتھی لوگوں کو اس پہ بھی ساری کرنی شایئے جس طرح ہم جائے گی سیٹ کے میری بیزے تھی کی گی لوگوں اس طرح انہوں نے دیکھا سی سی ٹی وی فوٹیج وہ سامنے مزاکرات دیکھیں خود سے میں نے انٹریو میں بار بار کہا ہے خود سے اگر مزاکرات میں نے کرنی ہے اگر کوئی مجھے کہے ہم نے اس بنیاد پر مزاکرات کرنی ہے کہ ان کو ہنریبل ریٹریٹ کا راستہ دیں اس کے لئے ہم کو بہت بائزت راستہ دیں اور بیٹریٹ نے کہا کسی کو نکالو جبران خواہ کو پھرمیٹش رباناو جب نہیں ہے دیکھو آمد کون ہر اپنی شیٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں ہر اپنے شاب سر کا سونڈنٹ نے کہا کہ تحلیق کا اعلان کریں تو مجھا آپ کی تزیر کو تحلیق تاپوزائیں سپورٹ کریں گی سپوڈنٹ کریں گی تحلیق چلانے کا آغاز کر رہے ہیں کیا کم سپوڈنٹ کریں گی چلانے کا آغاز کر رہے ہیں کہ باکتان میں آئی کے لیے عزیران کی رہائی کے لیے تو کیا تھا لیکن آپ مردائی اس کو بہت کریں گے ساتھ کی مرتبہ میں اسی طرح آپ کے پیشوں سے سوچتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے آپ نے پہل کیوں نہیں کرنی کیونکہ ساری دماغ بڑی دماغ آپ کے ساتھ ہے دیکھیں مذاکرات وہ مذاکرات مذاکرات وہ مذاکرات ہوتے ہیں جم کا علم جنرسو کو نہیں ہوتا وہ پھر کہا کہ مذاکرات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بلانا کیسے ملا ہم آپ کو بتائیں کیوں بتائیں آپ کو ساری دنیا کا بتا دیا آپ سے ہم لگے ہوئے ہیں نواز شریف کا آپ نے پیغام بجوایا نواز شریف کا آپ کے بیجے دیں پیغام کر کیا جواب ہے آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پیغام بجوا علم نجوم کے میں آ رہے ہیں کب کہا کس کے ذریعے کس کو کہا تو آپ نے نواز شریف کو کوئی نواز شریف کو کوئی نواز شریف کا بجوایا گیا ہے تو کیا نواز شریف دیکھے آج دیکھے دو دو عدمیوں نے ایک دو دن پہلے راجہ ساب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یا رسول ملک پہ رائم کرو سیاسی لوگ مل بے چھے بات کریں آج بلاول بچوں پہ جتنے ہمارے ساتونی اترازات کیے اُلک آخری فیلگراف یہ تھا کہ ہمیں آئین کے لئے پارلیمنٹ کی اختیار کے لئے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہے ایک دوسرے بات ہونی چاہے یا ریڈی ایوری بڑی از ریڈی اب اکل ہماری سب کے سب کے اکل کا امتحان اس میں نہیں کہ یہ پاکستان اس خطے کو دنیا کی باس قوتیں ایک بڑی خطرناک جنگ میں دکلنا چاہتے افغانستان کے وسائل پاکستان کے وسائل ہمارا گوادر کا مسئلہ یہ دنیا کو حضب نہیں ہو رہا اگر خدا نہ خواستہ امنی اس انتیام میں فیل ہوئے اور ہمارا یہ وطن ان مسان لو کی جنگ کا میدان بنا کرم کہیں کہ میرے ہی مستے والد وی مستے والد انی والد جی سب آج میں کوئی اتجازی طریق شروع ہو سکتی ہے پرکستان کے ماجرات کی زیادہ سے تبھی تو اس کے لئے کیا ہوں دیکھیں جی آج بجلی جو ہے وہ تقریباً دو روپے چورانوے پیسے بہنگی ہوگی ہے میں نے ابھی جب اپنی میڈیا ٹاک کر رہا تھا امریکہ بجلی ایلیک انصاف کے وقت ستہ روپے یونٹ اور تین سالوں میں یہ اس وقت پچاسی روپے سے تجاوز کر گئی ہے اور مزید آگے جائے گی مہنگائی کا حال دیکھ رہے ہیں سٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہے اور لہٰذا اس وقت یہ موجودہ حکومت کی کی وجہ سے موجودہ حکومت جس میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھے گی محنت کا شطبکے پہ پورے لوگوں پہ مزید بوجھ پڑے گا اور جس وقت یہ چیز ہوتی ہے تو ایک ہم لوگ ہلکے کے لوگ ہیں یا میرا پبلک لوگ کے لوگ آتے ہیں بیس ہزار جس شخص کی تنہا ہوتی ہے اس کو بجلی کا بل سولہ ہزار روپے آ رہا ہے وہ لوگ رو رہے ہیں خون کے ہم لوگ رو رہے ہیں کہ ہم لوگ گزارہ کیسے کریں تو پھر لوگ خود بخود جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اس پہ تلبا بھی ہوتی ہیں اس پہ خواتین بھی ہوتی ہیں اس پہ مرد بھی ہوتی ہیں اس میں بوڑے بھی ہوتی ہیں لہٰذا بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے چوبیس کروڑ لوگ کا ملک ہے اور اس پریشر بکر میں پریشر مزید بڑھ رہا ہے اور ہم لوگ بار ہاں بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پھٹتے والا ہیں دیکھیں جہاں تک بجلی کا ریٹ ہے تو تو بڑھ گیا اس اس مزارت کو خود ہم نے چلایا ہے لہٰذا وہ یہ جیسے ہم نے بات ادھر ختم کر دی ہے ماشاءاللہ بجلی کا ریٹ تو بڑھ گیا نمبر ایک اور مزید بڑھے گا یہ بھی یاد رکھیں مزید بڑھے گا کیونکہ ڈالر جو ہے یہ ساڑھے تین سو روپے تک جائے گا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کیا محبود رستہ دے سکتے ہیں سیاست سے نگلے گا آپ نے یہ بات کیا کہ محبود رستہ دے سکتے ہیں سیاست سے نگلے گا آپ نے سیاستانوں کو کیسے رکھتے ہیں دیکھیں جو ہماری ہمارے عوام سیاستداروں سے دو قدم آگے جو عدمی یہ کرے گا اس ان کو عوام جینے نہیں دے گی ان کو عوام جینے نہیں دے گی چاہے جتنے بھی بڑی سیاسی لیڈر ہوں جو آئین کے خلاف یا کسی اور اداروں کے ساتھ کام کریں گے الیکشن تو کیا وہ گروں سے نہیں نکل سکیں گے یا کیا عوام جب وہ کر دے گی شکریہ